بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے خوش پاش ہوں گے میری ساری ویڈیوز کو انڈ تک دیکھتے ہوں گے اور پسند بھی کرتے ہوں گے تو میں آپ کو اپنی نئی ویڈیو اور اپنے چینل پر ویلکم کرتی ہوں اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں آج کی ویڈیو جو ہے یہ آپ نے انڈ تک دیکھنی ہے کیونکہ اس میں میں آپ کو آٹھ بہت ہی زبردست طریقے بتا رہی ہوں اپنی سکن پر ایک زبردست قسم کا گلو لانے کے لئے وہ بھی اوور نائٹ مطلب آپ ایک ہی رات کے اندر اپنے چہرے کو کس طرح سے جو ہے وہ گلوئنگ بنا سکتے ہیں یہ جاننے کے لئے آپ نے ویڈیو کو انڈ تک دیکھنا ہے تو آپ چلتے ہیں پہلے طریقے کی طرف پہلا طریقہ بہت حسان ہے اس میں آپ نے ایک کوئی بھی اپنی مرضی کا آئل یا سیرم چوز کر لینا ہے اور جب آپ اپنے چہرے کی کلینزنگ کر لیں گے یا ٹوننگ کر لیں گے کلینزنگ اور ٹوننگ کر لیں گے تو اس کے بعد آپ نے کچھ کترے اس اسنشل آئل کے لینے ہیں اور اس سے آپ نے اپنے چہرے کے اوپر مساج کرنا ہے مساج آپ نے بہت ہی جنٹلی کرنا ہے اور اپورڈ موشن میں کرنا ہے آپ کوئی بھی سیرم یوز کر سکتے ہیں بادام کا تیل یوز کر سکتے ہیں یہ آپ کی اپنی چوئس ہے اس کے بعد آپ نے اپنے چہرے کو جو ہے کوئی بھی بہترین قسم کا موشروائزر لگا لیں گے انشاءاللہ صبح تک آپ کو بہت ہی گلوئنگ قسم کی اپنی سکن جو ہے وہ نظر آئے گی دوسرے نمبر پہ جو ہے یہ بھی بہت آسان ہے اس میں آپ کو صرف کوکونٹ آئل کی ضرورت ہوگی آپ نے اس میں بھی کچھ ڈرابس لینے ہیں کوکونٹ آئل کے اور آپ کی جو سکن ہے اس کو یہ بہت ہی زبردست طریقے سے ہائیڈرٹ کر دیتا ہے کوکونٹ آئل تو آپ نے اس کا بھی اپنے چہرے کے اوپر جو ہے وہ مساج کرنا ہے اس کے علاوہ کوکونٹ آئل میں انٹی بیکٹیریل پروپرٹیز ہوتی ہیں تو یہ اوور آل آپ کی جو سکن کی ہیلتھ ہوتی ہے اس کو امپروف کرتا ہے اور آپ کی سکن کو بہت ہی بہترین قسم کا گلو دیتا ہے تو اس میں بھی جب آپ صبح اٹھیں گے دیکھیں گے کیا بہترین قسم کا گلو آپ کے چہرے پہ آئے تیسری جو چیز آپ یوز کر سکتے ہیں گلو کے لیے وہ ہے رو ملک مطلب آپ کچھا دودھ لیں گے اور اس سے آپ دیکھیں گے کس طرح سے آپ کی سکن پر نیچرل جو ہے وہ ایک شائن آگئی ہے اس کے علاوہ اگر سورج میں آپ زیادہ پھرتے ہیں ٹین سکن ہے تو وہ کم ہوگی اس میں آپ نے کرنا کیا ہے کلینزنگ کے بعد آپ نے جو ہے ملک کی رو ملک کی لیئر جو اپنے چہرے پہ لگانی ہے اور اس کے بعد آپ نے کارٹن بال یا روئی کی مدد سے اس کو جنٹلی مساج کرتے رہنا ہے جب تک کمپلیٹلی آپ کے چہرے میں وہ ملک ابزورپ نہیں ہو جاتا اس کے بعد آپ نے اس کو اوور نائٹ جو ہے چھوڑ دینا ہے اوور نائٹ آپ کے چہرے پہ لگا رہے صبح اٹھ کے آپ نے ٹھنڈے پانی سے اپنے چہرے کو دھولےنا ہے تو انشاءاللہ آپ کو بہت ہی بہترین قسم کے ریزلٹس ملیں گے اس میں بھی آپ کی سکن جو ہے وہ گلو کرے گی بہت ہی بہترین ہے یہ وائٹننگ کے لئے بھی اس کے بعد چوتھے نمبر پہ ہے الویرہ جل الویرہ جل کا آپ کو پتہ ہے یہ بہت بہترین قسم کا مشروائزر ہے اس میں بھی آپ نے نیچرل الویرہ جل کوشش کریں لیں اس کا مساج کریں گے اپنے چہرے پہ اور پھر آپ نے اوور نائٹ چہرے کو دھونا نہیں ہے ایسے ہی اپنے چہرے کو چھوڑ دینا ہے جب آپ صبح اٹھیں گے انشاءاللہ آپ کو نظر آئے گا کہ آپ کے سکن کتنی زیادہ سوفٹ ہے ویزیبل ڈفرنس آپ کو شو ہوگا اور کتنی گلوئنگ سکن ہے اس کے علاوہ آپ کے باقی کے بھی جو سکن پرابلمز ہیں جس طرح ایکنی وغیرہ یہ وہ بھی رموو کرے گا اگر آپ ریکلر یوز کریں گے اس کے بعد جو آپ کے بس طریقہ ہے اس کے لئے آپ کو شرف دو چیزوں کی ضرورت ہے ایک تو گلیسرین اور ایک لیمون آپ نے لیمون کے جوس کے کچھ قطرے لینے ہیں اور ان کو آپ نے ڈالنا ہے تھوڑی سی گلیسرین میں اچھے سے مکس کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اس سے اپنے چہرے کا جو ہے مساج کرنا ہے جنٹل آپ مساج کریں گے اپنے چہرے پر تاکہ اچھے طریقے سے ایبزورب ہو گلیسرین جو ہے آپ کے چہرے کو اندر سے ہائیڈریٹ کرتا ہے اور جو لیمن جوس ہے یا آپ کے چہرے سے اگر پگمنٹیشن ہے یا آپ کا چہرہ ڈل ہوا ہے آپ اپنی سکن پروپر کیر نہیں کرتے سکن کی تو آپ کے چہرے کی ڈلنس ریموف کرے گا اور اگر ان دونوں کو کمبینیشن دیکھ لیں مطلب لیمن اور گلیسرین جب کمبائن ہوتے ہیں تو یہ آپ کی سکن کو بہت ہی زبردست قسم کا گلو دیتے ہیں اس میں بھی آپ صبح اٹھیں گے تو آپ کو بہت گلوئنگ سکن فیل ہوگی اس کے بعد جو طریقہ ہے اس میں آپ کو ضرورت ہوگی شہد کی اور ملتانی مٹی کی صرف ان دو چیزوں کی ضرورت ہوگی تو آپ اپنے حساب سے ایک دی آئی وائی ہوم میٹ فیس ماسک بنائیں گے جس میں آپ ملتانی مٹی ایک سے دو ٹیبل سپون جتنی چاہیے لے کے اتنا ہی ہنی لیں گے کہ وہ ابزورب ہو جائے کلینزنگ کرنے کے بعد آپ نے اس کو اپنے چہرے پر لگانا ہے اور آپ نے اس کو جب تک یہ خوشک نہیں ہو جاتا تقریباً آپ کو اس میں بیس سے تیس منٹ لگیں گے خوشک ہونے میں جب آپ کا چہرہ خوشک ہو جائے گا تو اس کے بعد آپ نے اس کو اپنے چہرے سے اتارنا ہے اور چہرے سے اتارنے کے لئے آپ گرم پانی یوز کریں گے آپ جب اس کو اپنے چہرے سے اتار لیں گے تو اس کے بعد آپ نے جو ہے تھوڑا سا ہنی لینا ہے اپنا فیس دھو گے پھر آپ دوبارہ تھوڑا سا ہنی لیں گے اس دفعہ صرف ہنی لینے ملتانی مٹی نہیں لینی اور اپنے چہرے پہ آپ نے اس شہد سے مساج کرتے رہنا ہے ٹھیک ہے آپ مساج کریں گے اور اس کے بعد آپ نے اپنے چہرے کو اوور نائٹ جو ہے ایسے ہی چھوڑ دینا ہے آپ نے دھونا نہیں ہے آپ نے جب صبح اٹھنا ہے تب آپ نے جو ہے تھنڈے پانی سے اپنے چہرے کو دھونا ہے تو انشاءاللہ اس سے بھی آپ کو نظر آئے گا کہ صرف ایک رات میں ہی آپ کی سکن میں کتنا بہترین قسم کا گلو آ گیا ہے اس کے بعد جو آپ کے پاس ہے طریقہ اس کے لئے آپ کو روز وارٹر سندل ووڈ پاودر اور حلدی پاودر مطلب ٹرمیرک پاودر کی ضرورت ہوگی روز وارٹر آپ کو پتا ہے کہ سکن کو کتنی بہترین طریقے سے ہائیڈریٹنگ کرتا ہے اس کے علاوہ کتنا فریش کر دیتا ہے وہ لوگ جو روز وارٹر یوز کرتے ہیں ان کی سکن بہت ہی فریش ہوتی ہے تو آپ نے ایک تھوڑی سی حلدی لینی ہے پینچوں فلدی لے لیں گے تھوڑا سا سندل ووڈ پاودر لے لیں گے اور دونوں چیزوں کے اندر آپ نے روز وارٹر اتنا ہی ڈالنا ہے کہ تینوں چیزیں اپس میں اچھے طریقے سے مکس ہو جائیں اور پیسٹ بن جائے اس کے بعد آپ اس کو اپنے چہرے کے اوپر لگا لیں گے از اپ فیس ماسک اور جب خوشک ہو جائے گا تو آپ نے اس کو تھنڈے پانی سے دھو لینا ہے یہ کام آپ نے رات کو ہی کرنا ہے آپ نے اپنے ایک بوٹل لے لیں جس میں روز وارٹر ڈالیں تو سپری بوٹل لے کے اس سپری بوٹل سے آپ نے اپنے چہرے پہ روز وارٹر کا سپری کرنا ہے تو انشاءاللہ جب آپ صبح اٹھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی سکن پہ کتنا زبردست قسم کا گلو آیا ہوا ہے تو آپ چلتے ہیں آج اس ویڈیو کے آخری طریقے کی طرف جو ایٹھ نمبر پہ ہے اس کے لئے آپ کو صرف ٹومیٹو کی اور شوگر کی مطلب چینی کی ضرورت ہوگی یہ بھی سکرب ہے اس کے لئے آپ نے سب سے پہلے ٹومیٹو کو دو حصوں میں کٹ لینا ہے اس کے بعد آپ نے ایک ٹیبل سپون شوگر اس کٹے ہوئے ٹومیٹو پہ ڈالنی ہے کہ وہ اچھے سے ایبزورب ہو جائے جب ایبزورب ہو جائے تو آپ نے اس سے اپنے چہرے کے اوپر جو ہے وہ مساج کرنا ہے ٹومیٹو کا جو آدھا پیس ہے جس پہ چینی لگی ہو اس سے آپ اپنے چہرے پہ مساج کریں گے سرکولر موشن میں آپ نے یہ مساج کرنا ہے اور آپ نے یہ مساج جو ہے تقریباً پانچ منٹ کے لئے کرتے رہنا ہے اس کے بعد آپ نے اپنے چہرے کو ایسے ہی چھوڑ دینا ہے جب یہ خوشک ہو جائے تو آپ نے نارمل پانی سے جو ہے اپنے چہرے کو دھو لینا ہے یہ کام آپ نے جو ہے ہفتے میں ایک یا دو دفعہ کرنا ہے اس سے زیادہ نہیں کرنا ہے کیونکہ ٹیمارٹر کی سٹرانگ بلیچنگ پاپٹیز ہوتی ہیں بس ایک سے دو ہفتے میں یہ کافی ہے تو یہ سارے آج کے طریقے تھے جو بہت ہی آسان تھے اور آپ ان کو کر کے دیکھ لیں کہ کس طرح سے آپ کے سکن پہ بہترین قسم کا گلو آ جائے گا تو آپ نے کبھی صبح آپ کا کوئی فنکشن ہو اگلے دن آپ کی کوئی پارٹی ہو کسی شادی میں جانا ہو یا آپ کو کوئی امپورٹن میٹنگ ہو اور خوبصورت دکھنا ہو تو آپ لازمی ان میں سے کوئی بھی ایک طریقہ کر کے دیکھ لیں انشاءاللہ آپ کو بہترین فیل ہوگا اور اگر آپ ریگولر یوز کرتے ہیں پھر تو ماشاءاللہ آپ کی سکن بلکل نیچرلی ہی جو ہے وہ گلو کرنے لگے گی تو آئی ہوب کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ میری ویڈیو کو لائک کر دیں اگر ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میری چینل کو سبسکرائب کر لیں اگلی ویڈیو تک اپنا بہت بہت خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ